تمہارے دنوں کا سنگوہ قرآن مجید کی تلاوت اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کیجئے روزانہ دو رکھو قرآن مجید کے اگر آپ اپنی زندگی میں شامل ہی لگنے گی تو میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں زندگی تبدیل ہو جائے گی روزانہ دو رکھو اور اس کو پھر مفروم و مطالب کے ساتھ اگر آپ پڑھنے کا مزاج بنا رہے قرآن بود دیتا ہے قرآن روشنی دیتا ہے قرآن کو جائے دیتا ہے ہم قرآن کو چھوڑ گئے اور یہی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آج ہم کی مصیبتوں میں پھنس گئے اقبال نے جب شکوے کی زبان پھولی دی تو لہجہ بڑا تلف ہو گیا تھا صفحہ اتحر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوے انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے قعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گزہ ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار کہ پھر سخت لہجہ ہو گئے فتحہ بھی کوئی تمنچے ہوا لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ ہوتا گیا جواب شکوہ دیکھیں یہی لفظ لفظ یہی ہے صرف سیغہ بدلتا ہے پہلے اقبال کا شکوہ تھا تیرے قعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے نوے انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے اب اس کا جواب آتا ہے اللہ حکم صفحہ نہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوے انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے قعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے ٹھے تو آب آب تمہارے مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ سے منتظرے کرتا ہر کوئی بستے بے زوکے تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ انتازہ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت نسمانی ہے تم کو اسلام سے کیا نسمتِ روحانی ہے وہ معززتِ زمانے میں مسلمان ہو کر تم خارد ہوئے کو اتار کے لئے تمہارے پستی، زبوحالی، زلت، نکبر، سوائی اس لیے ہے کہ تم نے قرآن کے ناموں کو چھوڑا تو دردر کے سوائی تمہارا روح کا دردر گیا آج بھی اس کتاب کو تھام لیں پستیوں سے اٹھا کے رب بلدیوں پر رکھتے کر قافر لگتے کہ آئے اس کے وَأَنْتُمْ لَعَلُونَ اِنْ قُلْتُمْ مُومِنِينَ فِي رَبْتَ وَعَدَتْ مُومِنْ پَنْ کے دکھاؤ عزت و قطاج میں تمہارے سر پہ رکھنا بنا تو اسے عزت و قطاج تمہارا ہے وہ تم سے چھیل کے لے گئے ہیں لے گئے تسلیف کے فرزن میرا سے خطیر کشتِ بدی آدھِ قلیصہ بن گئی خاکِ حجاز وہ تم سے لے کر گئے ہیں مسلمائی قافر ہوا تو میرے ہورو قصور وہ مسلمائی ہوئے ہیں اور تم جب اپنے اصلاف کو چھوڑ دیا قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کی دامن کو چھوڑ دیا قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا اگر قرآن رکھا بھی ہے تو اتوال نے کتنی ستھے تنقید یہ اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نہ دیں وَبَدْنِ صُوفی وَبُلَّا حَسِیْرِ حَيَاتَ حِقْمَتِ قُرْآنَ نَبِیْرِ بَآَيَا عَشْتُرَا قَارِ جُزِيْنَيْزْ کیا زیاسینِ اُوْ آسَا بَبِیْرِ اکبال کہتا ہے تو جاہن سوفی اور کامل بلہ کے ایسے کھندے میں پنسا کہ تُنہیں قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی معاف کیجئے پیر نے قرآن سے نہیں چھوڑا دات سے چھوڑا ہے اس نے تو فناف اللہ فناف ملشت نے فناف رسول تک پہنچانا تھا اور پھر فناف اللہ کی مطلب تک پہنچانا تھا وہ خود بیلیر بن گیا اس نے آگے جانا ہی نہیں دیا اور مولوی نے بھی قرآن نہیں بتایا اس نے بھی لوگوں کو الجھا کر کے رکھ دیا اللہ اکبر میں سب کی بات نہیں کر رہا اپنے بھی خفا بچ سے ہیں بیگانے بھی ناکش کہ میں زہرِ حلافن کو کبھی کہہ نہ سکا قن بات وہی کہتا ہم سمجھتا ہوں جس سے حق نئے تحزیر کا فرصہ بابندِ صوفی و بلہ آسیری صوفی و بلہ نے تیرے سے زیادتی کیا ہے تجھے اپنی خواشات کا آسیر کر گیا ہے تو قرآن سے زندگی تلاش نہیں کیا ہاں ترہ قرآن سے تعلق ضرور ہے وہ کیا با آیا دشت و آکار جزیم نے قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا کام جب تیرے پوڑے کی روہ ٹک رہی تو دوسرہ یاسی لے کر گیا ہے اب کر تلاوت اس کی اور اس کی روح آسانی سے نکلے اقوال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے لیکن مجھے افسوس دے رہے ہیں کہ تُو نے قرآن سے بھی برنا ہی سکھا کاش قرآن سے جھنا سکھا اس کا حرف حرف زندگی بخش ہے لفظ لفظ حیات آفی ہے یہ تو ملتا قوموں کو زندگی دیتا ہے اور تُو نے اس کتاب سے اپنے تعلق کو بمزور کر دیا اور آج گلی گلی تو سوائی تیرا ملکتا ہے یہ وقت بھی ہم نے دیکھا تھا یہ گھڑیاں بھی ہم نے دیکھا تھا چھپن ستاون اسلامی ملکوں ہوں اور ہماری بیٹیاں غیروں کے دردے ہیں بیت المقدس کو یہودیوں کا مرکز بنائے جانے کی ساتش کی جاری اور ہم چھپن ستاون اسلامی ملکوں خیر سے یہ وقت بھی آنا تھا یہ لمحے بھی آنا تھے یہ گھڑیاں بھی آنا تھے آج کشمیر کی بیٹیاں چیخ چیخ کے پوگا لیں اور ہم ان کی مدد کو نہ بہت سکیں آج فلسطین کے انگر معصوم بچیوں کے ساتھ ظلم اور جبر کی انوکھی داستانے رکھن کی جائیں اور ہم کی مدد کو نہ پہنچ سکیں کوئی آنکھ وارشاہ آج گبرہ میں چھو گول آج کتابِ عشقہ کوئی اگلا برکہ پول ایک روئی سی تیر پنجابی تو لکھ لکھ مارے بین آج لکھاں دیاں دیس تریلیاں وارشاہ دنوں گین آج دین نبی دعوامی یتیمہ کر کر تکے کھا رہے کتھوں لباہوں اور بہادر بیڑا روڈے نوکا لکھا ہے آج ہم کہاں کھڑے ہیں ہم صرف تین سو تیران دے ہیں آج وہ ایک عرب چالیس کروڑ ہیں اس وقت صرف تین سو تیران دے ہیں غرمالک تھا مسلمان میں پہتا ہے وحب بن قمید کو ابو چاہلی نے کہا جا دیکھ کے آپ مسلمانوں کی تعداد کی یہ بدر کی کہانی ہے وہ واپس آکے رپورٹ دیتا ہے خوب وادیاں اور ٹیٹے دیکھایا پیچھے کمک کوئی نہیں جو ہیں ان کو تین ہوتھا